بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناصدینِ کرام ایک صاحبہ ہے نوشین خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب خودکشی پر ایک ویڈیو بنا دیجئے کیا مرنے والے کی موت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کیا اس کی موت اللہ نے لکھی ہوتی ہے تو کیا اس کو عذاب ہوتا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جاری اصل ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کی موت اللہ نے لکھ رکھی ہے اور اللہ نے تقدیر انسان کی لکھ رکھی ہے کہ کیسے موت ہونی ہے کس طرح سے ہونی ہے تو اب ان کا سوال اس طریقے کا ہے کہ جب موت اللہ نے لکھ رکھی ہے کہ اس کو آنی ہے اس طرح سے آنی ہے تو اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو پھر کیا اس کو عذاب بھی دیا جائے گا ان کے سوال میں دراصل ایک اعتراض ہے کہ اگر اللہ نے انسان کی موت اور تقدیر سب کچھ لکھ رکھی ہے تو پھر خودکشی کرنے پر انسان کو عذاب اور سزا کیوں دی جاتی ہے سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ تقدیر کا مسئلہ نہایت ہی نازک ہے ہر ایک کے لیے اس کا سمجھ پانا مشکل ہے اسی وجہ سے تقدیر کے بارے میں غرخوز کرنے کی اور تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے کی ممانعات آئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے پتھر کی طرح مجبور محض نہیں بنایا ہے بلکہ ہر انسان کی اللہ نے قسمت لکھ دینے کے باوجود اللہ نے ہر انسان کی تقدیر لکھنے کے باوجود انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار ضرور دے رکھا ہے پتھر کی طرح اس کو بلکل مجبور نہیں بنایا ہے جو اللہ نے انسان کو سب کچھ لکھنے کے باوجود جو اختیار دیا ہے اسی اختیار کی بنا پر اس کو آخرت کے اندر سزا ملے گی یا اس کو اچھا بدلہ ملے گا اگر اچھے کام کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا برے کام کرے گا تو برا بدلہ ملے گا پتھر کی طرح انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے ورنہ اگر انسان کو اللہ پتھر کی طرح مجبور بنا دیتا تو پھر نعوذ باللہ اللہ کا سزا دینا یا جزا دینا یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لئے اللہ رب العزت نے جو انسان کو اختیار دیا ہے دنیا کے اندر اس کو ہر ایک چیز کی سمجھ دی ہے کہ اچھا راستہ کیا ہے برا راستہ کیا ہے دونوں طرح اللہ نے سمجھا دیا اللہ نے الہم کیا ہے اس کے بری چیزوں کا بھی اور اچھی چیزوں کا بھی دونوں چیزوں کا حکم دے دیا ہے اسی وجہ سے ہر انسان دنیا میں جو بھی کوئی اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ سمجھ کر کے کرتا ہے اس لئے تقدیر کا سہارہ لے کر انسان کو عمل ترک نہیں کرنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے تقدیر کی حقیقت کو بیان کیا تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمل کرنا مت چھوڑو بلکہ عمل کرتے رہو اس لئے کہ اللہ نے ہر انسان کے لئے اس چیز کو آسان کر دیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اس لئے ہم کو عمل ترک نہیں کرنا چاہیے آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی بھی انسان تقدیر کا سہارہ لے کر کے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نہیں بیٹھ جاتا کہ بھئی ہماری تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہے اتنا تو ہم کو ملنا ہے اب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے کہ کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جو لکھا ہے وہ تو ہم کو ملنا ہے یا اسی طریقے سے انسان کھانا سامنے رکھا ہو اور انسان کھانا نہ کھائے کہ بھئی اللہ نے لکھ رکھا ہے اللہ نے ہم کھانے قسمت میں کھانا لکھ رکھا ہے وہ ہمارے قسمت میں مل جائے گا وہ ہم کو جو ہے ہمارے پیٹ میں پہنچ جائے گا تو یہ انسان کی اقل مندی نہیں ہے پھر یہ بے وقوفی ہے ہر انسان کو اللہ نے جب مکلف بنایا ہے اور اس کے لیے اس کو کچھ اختیارات دیئے ہیں تو جب تک ان اختیارات کے ذریعے سے اسباب کوئی اختیار نہیں کرے گا تب تک انسان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا کھانا ہے کھانا سامنے رکھا ہوا ہے اب انسان جب تک ہاتھ چلا کر کے اس کو نہیں کھائے گا ہاتھ سے اٹھا کر کے مو تک نہیں لے جائے گا تب تک کھانا اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا تو اس لیے اللہ نے ہر انسان کو یہ کچھ اختیار دے رکھے ہیں اسی اختیار کی بنا پر اس کو آخرت کے اندر جزا اور سزا ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے کے اندر پڑھنے کو منع فرمایا ہے تقدیر کے سلسلے میں بہت و مباحثہ کرنے کی ممانات بھی آئی ہیں مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی مسئلے کے تعلق سے بہت و مباحثہ کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے پوچھا کہ تم کس سلسلے میں بحث کر رہے تھے فرمایا کہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا فرمایا کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم تقدیر کے سلسلے میں بحث کرو یا مجھ کو اس لیے بھیجا گیا ہے ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس میں گفتگو کی تو اسی وجہ سے اس سے ایک سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنے کو اللہ کے نبی نے بلکل منع فرمایا ہے اور یہی حال خودکشی کا بھی ہے کہ اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس لیے اگر کوئی انسان جب خودکشی کرتا ہے تو ان لوگ بھی خودکشی کرنے والے ہی کی طرف منصوب کر کے اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے بہت برا کیا ہے کوئی بھی انسان تقدیر کا سارہ نہیں لیتا بھی تقدیر میں ایسا ہوا ہے بلکہ جو بھی انسان کوئی خودکشی کرتا ہے تو ہر انسان اسی کی طرف منصوب کر کے اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے غلط کیا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے کہ اللہ نے جو انسان کی قسمت میں لکھ رکھا ہے وہ تو ہے لیکن اللہ نے انسان کو اختیار بھی دے رکھا ہے تو جو سمجھ اللہ نے انسان کو دی ہے جو اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے اسی سمجھ اور اختیار کی بنا پر انسان کو آخرت کے اندر جزا اور سزا مرتب ہوگی اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے حدیث میں سلسلے میں بھی ممانت آئی ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے اب انسان کوئی پھر بھی خودکشی کرتا ہے تو اب انسان کو سزا اس بنا پر ہوگی کہ اس کو معلوم تھا سب کچھ اس کو اختیار دیے گئے ہیں اس نے غلط راستے کا اختیار کیا ہے اس لئے اس اختیار کی بنا پر انسان کو آخرت کے اندر سزا ہوگی تقدیر پنیمان لانا فرض ہے یہ نصیقتی سے ثابت ہے ہر انسان کو تقدیر پنیمان لانا ضروری ہے فرض ہے اور رہا مسئلہ خودکشی کا تو خودکشی کرنے والا چونکہ اپنے اختیار سے خودکشی کرتا ہے اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے اسی اختیار کی بنا پر اس کو آخرت میں جزا اور سزا ہوگی فقط باللہ علم